اسی طرح ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اخلاق حسنہ کی بنیاد چار چیزوں پر رکھی گئی ہے مطلب یہ چار ایسی بنیادیں ہیں یہ چار ایسی صفتیں ہیں کہ یہ چار صفتیں بندے کے اندر اگر آ گئیں یہ چار صفتیں ہوں گی تب وہ اچھے اخلاق والا بندہ کہلائے گا ورنہ اچھے اخلاق والا بندہ نہیں کہلائے گا وہ چار چیزیں کیا ہیں نمبر ایک السبر بندے کو غصہ آ رہا ہے اب غصہ آیا اس کو کمپنی کے اندر کیونکہ بوس نے بہت زیادہ ڈانٹا اب ڈانٹنے کے بعد غصہ اتارا کر کے گھر پہ گئے سبر کرنے والا ہو کسی بھی معاملے میں اس کے اندر اگر سبر پائے جا رہا ہے تو سبر کے عالم میں ایسا نہ ہو کہ گھر پر سبر نہ کرتا ہو باہر سبر کرتا ہو یا گھر میں سبر کر لیتا ہو باہر سبر نہ کرتا ہو مکمل طور سے ایسا بندہ سابر ہو دو والعفہ پاک دامن ہو برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہو برائی سے اپنے آپ کو روکتا ہو گندگیوں سے بے حیائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہو تین والشجاہ اس کے اندر بہادری ہو بزدلی نہ ہو بہادر انسان ہو وہ ہمت والا ہو کسی بھی اعتبار سے اس کے اندر ہمت پائی جائے بزدلی کا شکار نہ ہو چار والعادل انصاف کرنے والا ہو یہ چار بنیادیں رکھی گئیں ہیں اخلاق کی مطلب یہ چار چیزیں ہوں گی تو اس کے اندر اخلاق اخلاق حسنہ گویا کی پائی جائے گی ورنہ اس کے اندر اخلاق حسنہ نہیں ہوگی ایک اس کے اندر سبر ہو دو اس کے اندر پاک دامنی ہو تین اس کے اندر شجاہت ہو اور چار اس کے اندر عدل و انصاف کا جذبہ ہو ایسا نہ ہو کہ اپنے خاندان کا ہے تو اس کے تعلق سے اچھا پیسلہ دے دیا دوسرے خاندان کا تو اس کے تعلق سے غلط پیسلہ دے دیا ایسا معاملہ نہ ہو انصاف کے اندر اگر پابلم کرتا ہے یاد رکھے وہ انسان اچھے اخلاق والے انسان نہیں ہو سکتا ہے وہ برے اخلاق والے انسان ہیں وہ انسان اللہ رب العزت کے نگاہ میں اچھا انسان نہیں ہے سکتا ہے